نمشکار دوستو بگ بول مارکٹنگ کے یوٹیوب چینل میں آپ سب ایک سواگت ہے سو گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے دھنیواد تو گائز آج ہم ڈسکس کریں گے سوب ایکس لیمٹیٹ کے بارے میں کیا آپ کو اس شیئر پر نیویش کرنا چاہیے نہیں اور اس شیئر میں جو آپ کو آنے وال ٹائم میں کیا ٹارگٹ دیکھنے کو ملیں گے کہاں ہی شیئر کا سپورٹ بنے گا کہاں پہ ریزیسٹنس سارا ہم آپ کو جو ہے گائز کلیر کر کے دیں گے کیوں ہم ہی شیئر پہ تنا زیادہ بیریش ہے کیوں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ہی شیئر پہ پوزیشنز مت بنائیے اس کے چارٹ سیٹ اپ کا انڈیگیٹ کرے ہیں ٹیکنیکل لیولز کا انڈیگیٹ کرے ہیں وہ بھی کلیر کر کے دیں گے تو چلے گائز سٹاک کا جو ہے انیلیسز شروع کرتے ہیں گائز تو گائز یہاں پہ ہم ڈسکس کریں سوبیکس ریمٹیٹ کے بارے میں اس کے فنڈیمنٹلز کا انڈیگیٹ کرے تو چلے سٹاک کا فنڈیمنٹل انیلیسز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اونرشپ کے بارے ہم بات کریں تو فری فروٹ میں 92% ہے اور کلوزلی ہیڈ صرف 7% ہے گائز تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اونرشپ ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے گائز وہاں پہ جو پرموٹرز انہوں نے اپنا کافی زیادہ جو ہے سٹیک کو بیچا ہوا ہے اور جو ہے صرف 7% اپنے پاس رکھا ہے تب ہی جو ہے ہمیں سٹاک میں اتنا زیادہ کریکشن ہمیں دیکھنے کو ملا تو گائز اونرشپ میں ہمیں سب سے بڑا جو ہے شروعات میں ہی ریڈ فلیک دیکھنے کو مل رہا ہے ویلیویشن ریشو کے بارے میں بات کریں تو کمپنی کی پی جو ہے ابھی بھی اوبر ویلیوڈ زون میں ہے کیونکہ کمپنی میں بلکل بھی ارننگ نہیں ہے جس کی ویلیویشن ایکسپینسیو ہے اور پی بھی جو ہے ایکسپینسیو ہوئی ہے گروتھ این پروفی بیلٹی کے بارے میں بات کریں کمپنی کا ریونیو جو ہے آپ دیکھتے تھے ہر کورٹر میں گرتا گیا ہے نیٹ انکم گرتے گئی ہے پروفیٹ مارجن گرتے گئے ہیں تب ہی جو ہے شیئر میں جو ہے پرموٹرز نے اپنے سٹیکس کو سیل کیا ہے گائز اوپن مارکٹ میں کیونکہ اس شیئر میں گروتھ این پروفی بیلٹی نا کے برابر تھی اور بلکل بھی جو ہے ارننگ نہیں ہو رہی تھی آپ دیکھ ساتے ہیں گروس پروفیٹ نیگٹیو میں ایبیٹر نیگٹیو میں نیٹ انکم نیگٹیو میں اور جو ہے بات کی جائے ڈیویڈینٹ یسٹری کی تو کمپنی کو ڈیویڈینٹ دینے کی بلکل بھی شمتہ نہیں کیونکہ کیش ہی نہیں کمپنی میں ڈیپٹ کمپنی نے کم کرنی کو کوشش کی ہے فری کش لو تھوڑا بنانے کی کوشش کی ہے کیش اینکلیوینٹس بڑھانے کی کوشش کی ہے لیکن ہتنی زیادہ یہاں پہ ہمیں جو ہے کوئی بھی ایمپروومنٹ دیکھنی کو نہیں مل رہی اور کمپنی کا سٹاک جو ہے فنڈیمنٹلی کافی ویک ہے اور فنڈیمنٹلی جو ہے سٹاک کافی زیادہ سٹرگل کر رہے تب ہی پرموٹر جو اس شیر کو بیچ رہے اور اپنے سٹیکس کو سیل کر رہے کیونکہ ارننگز کمپنی بلکل بھی نہیں کر پا رہی گروتھ آؤٹلوک بھی کافی زیادہ جو ہے کمپنی کے سٹاک کا نیگٹیو ہے اور جو کمپنی کی آرڈر بک ہے گائز وہ بھی کافی نیگٹیو ہے تو میں آپ کو یہی رہے دوں گا گائز کمپنی کا سٹاک جو ہے فنڈیمنٹلی کافی ویک ہے تو چلی اب اس کا چارٹ سیٹ اپ آپ کو ایکسپلین کر کے دیتے ہیں اب آپ کو سوب ایکس لیمٹیڈ کا چارٹ سیٹ اپ ایکسپلین کر کے دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کمپنی کے سٹاک میں ایک تو وولیومز ڈرائی اپ ہو چکی ہے بائنگ کی اور سیلنگ کی وولیومز بڑھ رہی ہے اور ایک ڈانور ٹرینڈ جو ہے سٹاک میں بنا ہوئے اور ہم نے آپ کو کہا تھا اس شیئر میں آپ پوزیشنز مت بنائیے اس میں آپ کو ایک ایسا ہی کنسولیڈیشن فیز اور ایک ایسا ہی ویک سینٹیمنٹ بنتا ہو دیکھے گا اور کوئی بھی جو آپ کو ریٹانی شیئر میں بنتا ہوئے نہیں دیکھے گا تو آپ لوگ جو ہے سوب ایکس لیمٹیڈ کو جو ہے اوائیڈ کیجئے اور کوئی بھی جو ہے بائنگ شیئر میں مت کیجئے بائنگ مت کیجئے یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کتنا ایک ڈانور ٹرینڈ جو ہے سٹاک میں بنا ہوئے اور کتنا ایک نیگٹیو سینٹیمنٹ جو ہے سٹاک میں بنا ہوا ہے تو ابھی بھی میں آپ کو یہی سالہ دوں گا اور میرے آپ کو یہی رائے دے گی سوب ایکس لیمٹیڈ ایک سیل کال رہے گی اور آپ لوگ یہ شیئر میں کوئی بھی بائنگ کر کے مت چلئے تو گائیس سوب ایکس شیئر کو جو آپ اوائیڈ کیجئے جب تک یہ ڈانور ٹرینڈ نہیں توڑتا اور کوئی بہت پوزیٹیو نیوز نہیں آتی اور فنڈیمنٹلی کمپنی ایمپروو نہیں کرتی اور نیچے سے وولیومز بھی نہیں بڑھتی تب تک جو ہے سٹاک میں کوئی بھی پوزیشنز بنانے کا فائدہ نہیں ہے گائیس تو شیئر کو سیل کر کے جو ہے یہاں سے ایکزٹ لیجئے اور کوئی بھی پوزیشنز بنانے کے بارے مت سوچئے تو گائیس ایسے اور ویڈو دیکھنے کے لئے چینل کو پلیز سسکرائب کیجئے دھنیواد